الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عبادہ اللہ مصطفیٰ اماما اللہ رب العزت نے بنیہ کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے عالم دو طرح تھے ہیں ایک کو عالم خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو عالم عمر کہتے ہیں عالم خلق وہ عالم وہ دنیا جس کو اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ تدریدن درجہ پہ درجہ پہلا کیا جیسے یہ زمین و آسمان کے درمیان کا پورا حصہ اس میں ہر چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے اگر آپ بیس زمین میں ڈالیں تو کھیتی کے اگر پکنے میں بھی کچھ عرصہ لگتا ہے درخت بہنے تو اس کو بڑھا ہو کر پھل لینے میں کچھ وقت لگتا ہے حتیٰ کہ عورت اگر امید سے ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے ہر چیز تدریجن ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو تدریجن پہلا کیا چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا خلق الارض فی جو مین اللہ تعالی نے زمین کو دو دن میں پہلا کیا اب وہ دن دنیا کے ہزاروں سالوں کے برابر ہوں گے لاکھوں سالوں کے برابر ہوں گے چونکہ اللہ تعالی کے ہاں ایک دن جو ہے وہ کئی مرتبہ ہزار سال کا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ سترہ ہزار سال کا ہوتا ہے الفسانت مما تعدون تو چونکہ یہ عالم تدریجن پیدا ہوا اس لیے اس کو عالم خلق کہتے ہیں تدریجن پر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس عالم کو اللہ تعالی نے کچھ اصول اور ذابطے کے ساتھ چلا لیا چنانچہ ان اصولوں کو فیزیکل لاؤز کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی سنتیں ہیں فلن تجز سنت اللہ تبدیل اللہ تعالی کی یہ سنتیں ہیں یہ فیزیکل لاؤز یہ بدلتے نہیں ہیں ہر جرائے جیسے ہیں مثال کے طور پر لوہا اگر سخت ہے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ لوہے کی سختی ویسے ہی رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایشیا میں لوہا سخت ہو اور افریقہ میں لوہا پلاسٹک کی طرح ہو جو خوبی اس کو اللہ تعالی نے دی پوری دنیا میں ایک دیسی ہی رہے گی اسی لئے جو لوگ بڑی بڑی بیلڈنگز بناتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے لوہے کی قوت برداشت کو دیکھ کر کہ کتنا لوڑ اٹھا سکتا ہے سو صلح مندلیں بنا رہتے ہیں اور وہ عمارت میں کھڑی رہتی ہیں اور طوفانوں میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ کائنات اللہ تعالی کے حکم سے چل رہی ہے اگر اس کو انسان عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی عقل سے بالتر ہے اس کو یہ نظام سمجھ نہیں آسکتا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوانین ہیں جو خود بخود لاغو رہے ہیں اور وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں تو سوال زیادہ ہوتا ہے کہ ان قوانین کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا تو جو سیدھی عقل ہو عقل سلیم ہو وہ تو پہچان لیتی ہے اور جو عقل فطور رکھنے والی ہو شک رکھنے والی ہو واہم اور شک والی ہو تو وہ عقل کا بھی نہیں پہچانتا ہوتا ہے یہاں آ کر مومن اور کافر کی زندگی میں ایک فرق ہوتا ہے مومن اس کائنات میں اس نظریہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے اور نہ ماننے اگر میں نے مان لیا تو میرا فائدہ ہے اور اگر میں نے نہ مانا تو میرا نقصان ہے جبکہ کافر وہ مشاہدے کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے کیونکہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اس کی اقل اس کو دھوکہ بھی دے لیتی ہے اقل کے ہاتھوں اسے نظامت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے اس لیے مومن کو ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے جس پر وہ دیگار عالم نے اس کائنات کو بنایا اسی نے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اس طریقے کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہمیں فلانسی موکنے اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکرنا انسا وہاں مؤمن فلنوحیجنہو حیاتا قیغا جو کوئی بھی نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے تو یہاں وعدہ ہے پاکیزہ زندگی کے ملنے کا ایمان اور آمال صالحہ کے ساتھ تو اگر ایمان لانے کے بعد کوئی بندہ نیک آمال میں ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عزت نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکون دل والی زندگی نصیب ہوں گی آج دنیا آپ کی منمرزیاں کر رہی ہے تو ساتھ پریشان بھی ہو رہی ہے آپ پوری دنیا کا چکر لگا کے لیکن سکون نام کی چیز آپ کو ملنے لکھیں اگر یہ ملے گی تو ایمان والوں کے دنوں میں ملے گی ایاشی مل سکتی ہے دنیا میں خواہشات کی فیروی دنیا میں مل سکتی ہے منمانی مل سکتی ہے مگر جس کو سکون کہتے ہیں اسمران کہتے ہیں یہ آپ کو مومن کے دل کے سواق نہیں دے اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ تیجاد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ تیجاد کے ساتھ دلوں کا عطم نام رہا بستا ہے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی زندگی زیادہ پورسکون ہوگی تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور اس لیے وہ پورسکون زندگی زیادہ اور یہ یقین اسے اس حد تک ہوتا ہے اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میرے آنکھ کا دیکھنا تو غلط ہو سکتا ہے میرے پرودگار کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتا ہے سینا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتا تھے کہ مجھے بغیر دیکھ جنت اور جہنم پر اتنا یقین ہے کہ اگر میں ان کو آنکھوں سے دیکھ دلوں تو میرے یقین میں ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا بھئی دیکھئے آج ہم بھی تو کسی چیزوں کو دن دیکھے مانتے ہیں سو دیگر اب تو تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہے اور مانتے سارے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیسے مانتے ہیں وہ اس طرح مانتے ہیں کہ لوگ وہاں گئے انہوں نے حج کیا اور آنکر حالات سوئے اب حالات سن کر ان کو اتنا پکر یقین ہو گیا کہ وہ جا کر اگر بیت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یہی حال صحابہ کرام کا تھا آخرت کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام میراج بھر پشیف لے گئے آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے اور جب آ کر آپ نے دنیا میں سنائے تو صحابہ کرام کو پکر یقین ہو گیا اتنا کامل یقین تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے تو ہماری یقین مئی ذا پر نہیں ہوگا یہ اسی یقین کی بات ہے کہ ایک موقع پر ابو غیدد نجرہ رضی اللہ تعالیٰ نوصفہ صلاح سے اور ایک مجاہد ان کے پاس آئے اور کر کہنے لگے کہ ارزب پس تھوڑی زیر میں میری نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے آپ نے اگر کوئی پیغام دینا ہو تو آپ بتا دیئے پھر سوچیں نہ اس بات کو کی کیا عجیب بات ہے اتنا تو اس کو پکا یقین تھا کہ وہ سپہ سالار کے پاس آ کر یوں کہتا ہے کہ میری ابھی تھوڑی زیر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے یعنی وہ نیت کر چکے تھے کہ آج میں نے ایسا اتنا جہاد کرنا ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دینی ہے تو وہ آکے میری لسکر سے کہتے ہیں کہ حضرت میری فریدیر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے تو آپ بتا دیجئے اگر آپ نے کوئی پیغام لینا ہو تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اچھا تم نبی علیہ السلام کی خدمت میں میری سلام پیش کرنا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آپ نے جو جو وعدے ہم سے کیے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو پورا ہوتا دیکھ لیا یہ ہوتا ہے کامل یقین فکا یقین اللہ اکبر قبیلہ آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے کمی کی وجہ سے ہم دل میں یقین زندگی گزارتے کر رہے ہیں زبانی کہتے ہیں کہ اللہ پالنے والے اور عملاً سوچتے ہیں کہ ہم دفتر سے پھل رہے ہیں ہم اپنے کھیتوں سے پھل رہے ہیں اس لیے جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں ہم سے پہلے سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کھائیں گے کہاں سے جس پرودگار نے زنوہ لیا وہ پرودگار تو رہے سے پہنچائے گا بندے کو وہ تو ایسی طرف سے رہے سے پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کو رہم گمانی نہیں ہوتا لیکن یہ یقین تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے اکثر لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کاروار سے پھل رہے ہیں دکان سے پھل رہے ہیں دفتر سے پھل رہے ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتی کے ذریعے سے پال دیتا ہے اور چاہے تو بغیر کھیتی کے پال دیتا ہے وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچا دے اور چاہے تو براہ راست فائدہ پہنچا دے تو یہ دل میں یقین ہونا کہ اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزوانوں سے مجھے پالیں گے حبداللہ نے مبارک رہم صلی اللہ علیہ کے پاس طلوع آئے اس طرح ایک سائل نے آ کر مانگا تو انہوں نے اپنے ایک شاگر سے کہا خادم سے کہا انہوں نے کہ جو روٹیاں پڑی ہیں وہ سب دے دو اللہ کے راستے میں روٹیاں دے دی گئی اب کھانے کا بھی وقت ہو گیا جو کھانے کا وقت ہوا تو ایک آدمی کھانا لے کے آیا تو عبداللہ نے مبارک رہم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ درہ گینوں روٹیاں کتنی ہیں اس نے کہا کہ حضرت نبو روٹیاں اور سالن لے کے آیا فرمایا کہ ہماری نہیں ہے تو خادم نے پوچھا کہ حضرت ہماری کیوں نہیں ہے فرمایا اس لیے کہ جو روٹیاں میں نے کہیں تھی دے دو وہ دس تھی اور اگر دس کا بدلہ مجھے ملے دس گناہ تو ملنا ہی ہے نا اس سے تو نیچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تو کم اب کم تو دس گناہ ہوتا نا تو سو روٹیاں ہونی چاہیئیں سنوے نہیں ہونی چاہیئیں اور نے کہا حضرت یہ کھانا ہوا رہی ہے جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ روٹیاں فقیر کو دے دو تو میں نے نو دی تھی ایک رکھ لی تھی کہ شاید آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آئے تو نو کے بدلے نوے مل گئیں ہمارے لگے ہاں یہ ہمارا ہی رزق ہے جو اللہ نے ہمیں واپس لطا دیا اتنا یقین سا ان لوگوں کو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے اس کے باجد مستان جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری زمین تاندے کی ہو جائے اور ساری مخلوق میری ایال بن جائے اور سارا سال آسمان سے ایک کترہ بھی پانی بارش کا نبر سے مجھے پھر بھی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ میری اتنی ایال کو پھر بھی پھال کے دکھائیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا اس کے لئے ہم فکر مند ہوتے پھر ہیں اور جس چیز کا ہمیں ذمہ دار بنایا کہ نعم کام آل کرو ان میں ہم سستی پر رکھتے پھر ہیں دنیا میں آدمی دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرتا تھا ہمارا حال دیکھو کہ جس کا ذمہ پر وہ نگانے لیا کہ جو کی زمین پر چلنے والی جاندار ہیں ان سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے اس کے لئے پریشان کرنا کیا چاہیے ہاتھ بانت کے گھر بیٹھ جائے نہیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ اللہ تعالی کی طرف پر چھوڑ لینا چاہیے غمددہ پریشان ہونے کی کوئی ضدت نہیں محنت کرنا یہ ہمارے ذمہ داری ہے لیکن کھانا کھانا ہماری ذمہ داری اور بھوک کا اتارنا یہ اللہ تعالی کا احتیار ہیتا نہیں ہوتا کہ کھانے کھانے کے باجر بھوک نہیں اترتی ایک بیماری ہے جوال بقر اس میں انسان کھا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور پھٹنے کو آتا ہے اور بھوک نہیں اترتی ایک بیماری ہے استسخواہ پانی تھی پی کے انسان کا حال برا ہوتا ہے پیار ختم نہیں ہوتی اللہ تعالی چاہتے ہیں تو کھانا کھا کر پھٹے بھوک اتار رہتے ہیں اور کبھی کھانا کھا کر بھی بھوک نہیں اتارتے ہیں وہی دودھ انسان پیئے تو اس کو صحق ملتی ہے اور کئی مطلبہ اسی دودھ کو پینے سے اللہ تعالی انسان کی موت واقع ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی فوڈ پوائلز نہیں بھو گئی تو وہ جس چیز کو چاہتے ہیں خیر کا سبب بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں شب کا سبب بنا دیتے ہیں خیر اور شب اللہ تعالی کے استعار نفع اور نقصان اللہ تعالی کے استعار تو بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگیں جہتر یہ ہے کہ ہم اس پر وردگار کے بندے بن کر رہیں جو نفع اور نقصان دینے کے اختیار رکھتا ہے اس راز کو صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا ان کو اللہ تعالی کے وعدوں پر پھر بھروس ہو چکا تھا وقت کا یقین ہو گیا تھا اللہ تعالی کے وعدوں پر اگر ہم اللہ تعالی کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے تو اللہ رب العزت انہی اطباب کو جو ہمیں ذلت کے نظر آ رہے ہیں ہمارے لئے عزت کے اصباب بھنا دیں وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ تعالی آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ذلت دیتے ہیں یہ تو برطن ہے جیسے ایک کلاس کے اندر پانی چاہو تو ڈالو اور چاہو تو دودھ ڈالو دودھ ڈالنا اور پانی ڈالنا یہ اختیار بردے کے اپنے پاس اسی طرح یہ اسباب برطن ہیں اللہ تعالی چاہتے ہیں تو اس میں نفع ڈال دیتے ہیں جب چاہتے ہیں اس میں نقصان ڈال دیتے ہیں اندران سوچتا ہے کہ میں فائدہ کا کام کر رہا ہوں اور وہ اپنے لئے نقصان خرید رہا ہوتا ہے اب دیکھئے ایک آدمی نے جانا تھا ریل گاڑی پر کراچی تو وہ بچارہ ٹکٹیں بک کروانے کے لئے سارا دن ریلو اسٹیشن پر پھرتا رہا ریلویشن کے لئے ادھر سے بھی سفارش کروائی ادھر سے بھی سفارش کروائی بڑی کوشش کے باوجود شام تک اس کی سیٹ ریلوی نہ ہوئی تو گھر آیا تھکوہ بھی تھا پریشان بھی تھا بڑا مایوسی کے عالم میں بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے سوچاس میں چلا جاؤں سیٹ نہیں ملی کیا کروں بہت پریشان ہوں میں فلا وقت پہنچنا چاہتا تھا اب نہیں میں پہنچ سکوں گا اب بڑا غمدد ہے کہ سارے دن کی محنت ضائع گئی اور یہ بھی دن میں سوچتا ہے کہ میرے اضابر نے میری دعا قبول نہیں کی اگلے دن جو صبح ہوئی تو اس مندل نے اخبار پڑھی تو اس میں خبر موٹی لگوئی تھی کہ جس ریل گاڑی پر یہ سیٹ ریزرو کروانا چاہتا تھا اس قرارتے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور چار پانچ سو آدمی جو دخمی ہوئے جو فوت ہوئے تو پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر اللہ نے ریزروی کیا شکر ہے میرے اللہ میری کوشش کے باوجود آت نے مجھے بچا لیا اس مسئیبت اب دیکھئے وقت سے پہلے کیا تھا کہ اس کام کے نہ ہونے سے غمزہ دا ہوتا پھر رہا تھا سکھوے کر رہا تھا اور جب حقیقت کھلی اب اللہ کا شکر ہے یہی بندے کا حال ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کے آنکھے پر گئے ہیں اس کو نہیں پتا کہ میرے مولا نے جو کیا اس میں میرے لئے حکمت کیا تھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لئے جو کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے اس کے لینے میں بھی حکمت ہوتی ہے اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے لیکن اب بچے کو ماں کینڈی کھانے کے لئے دے لیتی ہے لیکن بچہ انگارہ اٹھانے کے لئے کہے تو ماں نہیں اٹھانے دیتی ماں میں محبت بھی ہے شفقت بھی ہے وہ دینا بھی چاہتی ہے اپنے بچے کرونا دیکھ تو نہیں شکتی مگر بچے کو انگارہ کو آدمی لگانے دینا چاہتی ہے اس کی اقتماع جانتی ہے یہ ہاتھ لگائے گا تو یہ انگارہ اس کو جلائے گا اسی طرح ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں بعض ماں جوان ہو جی کوئی وظیفہ بتاؤ کہ بس میرے خالی خالہ کی بیٹی ہے ادھر میں شادی ہو جائے اب وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں کئی مرتبہ بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ میرے خالے کا بیٹا سیئے کیا ہوا ہے دعا کرو میری وہاں شادی وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بس یہاں شادی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا مجھے پرسکون زندگی ملے گی وظیفہ بھی کرتی ہیں تو حجت بھی پڑتی ہیں یہ کرتی ہیں دعایں مانگتی ہیں اور جب آخیر پہ نہیں ہوتا تو پریشان ہوتی ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جس کو وہ اتنے شوق سے مانگ رہی ہوتی ہیں اس نے آگے کی زندگی میں ان کو اتنا پریشان کرنا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں استخارے کا حقم دیا گیا اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنے احتمام سے ہمیں استخارے کی دعا یاد کرواتے تھے کہ بہت ارسا ہم ان کو قرآن کی آیات میں سے آیات سمجھتے رہے ہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ آیات نہیں ہے یہ تو دعا ہے نبی علیہ السلام نے جو سکھائی اتنے احتمام سے استخارے کی دعا سکھاتے تھے اس لیے ہمارے مشایخ نقشبند کا ہمیشہ معمول کہ تاجد کی نماز پڑھتے سب جلدی اٹھ کر اور اس کے بعد جب دوبارہ سوتے تو پھر استخارے کی نیت کر لیا کرتے تھے نوافل کے اندر اور جو رات کو نہ کر سکتے تو پھر وہ اس رات کی نفلوں میں استخارے کی نیت کر کے تھوڑی دیر پھر یہیں نیز لے لیا کرتے تھے چند منٹ کی وہ استخارہ ان کو ہوتا تھا روزانہ کے امور کے بارے اے اللہ جو آپ کی منشاہ ہے آپ کھل دیجئے آپ کا غلام اطاعت کے لیے حاضر ہے جیسے تو وہ آتا ہے نا نوکر تو وہ پوچھتا ہے صاحب آج کیا کام ہے تو اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے وہ بھی پھر اشراف کی نماز پڑھ کے استخارے کے ذریعے پوچھتے ہیں بڑے صاحب کیا حال ہے آپ کا کیا حکم ہے آج یہ غلام آپ کا خالص کس کام میں لگ جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتا ہے یہ نظام دینا دنیا کا اس لیے جن نقشوں سے انسان کو پریشانیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی نقشوں سے انسان کو عزتیں عطا کر دیتے ہیں اور جن نقشوں سے عزتیں ملتی ہیں انہی نقشوں سے ذلت ملتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ کرسی سے عزت ملتی ہے میں وزیر آزم بن جاؤں گا یا صدر بن جاؤں گا تو عزت ملے گی ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس کرسی کے وجہ سے کتنوں کو ذلت اٹھانی پڑی کتنوں کو کرسی کے وجہ سے ذلیل ہو کے فاسی چڑھنا پڑا تو پھر جس کو وہ عزت سمجھتے تھے وہ ان کے لیے ذلت کا باعث بن گئی تو عالمِ اسباب میں مومن اسباب اشتیار کرے ہیں مگر نتائج کو اللہ تعالیٰ کی دات پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے عزتوں کا معاملہ کرنائیں گے چونکہ اس نے وعدہ کر لیا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایمان والوں کے لئے وہ ایمان والوں پر عزتیں دیتا ہے ہمارا پر وزگار اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے لیتا آئی جرہ سا کوئی باستیار ہونے افسر تو وہ اپنے کسی ماتعیت کو کہتا ہے تم جو مزید کرو میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے لیتا دیکھو دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ تو اختیار والے ہیں غور کیجئے کیونکہ عالمِ اسباب ہیں تو جو سبب انسان کو پریشانی ملنے کا بنا اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو اسی سبب سے بندے کو خوشی عطا فرمائیتے ہیں اب اس کی طرح مثالیں ایک دو سن لیئے توجہ فرمائیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب والد سے جدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں بہت روتے تھے حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفیروں میں بینائی چلی گئی یہ حالت ہو گئی اب جب اللہ رب العزت کے سامنے وہ روئے اور فرمایا کہ اِنَّمَا أَشْكُ بَتِّ وَحُدْنِي إِلَى اللَّهِ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا اللہ میں آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اپنا حضن آپ کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پیاری لگی کہ فرودگار میں جبارہ ان کو بوخش دینے کا ارادہ فرما لیا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا حفظ میں پھر تعرف ہوا تو بھائیوں نے بتایا کہ حبو کی تو بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا دے جا فرمایا اِذْ حَبُوبِ قَمِيْسِي میرا کمیش لے کے جاؤ اب یہاں سمجھیں بات نہیں آتی رہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزلِ شام سے لعا کر دیتے تو ان کے والد کو بینائی مل جاتی یہ کیا وجہ کہ فرما رہے ہیں اِذْ حَبُوبِ قَمِيْسِي میرے والد کی آنکو پہ لگاؤ فَرْزَرْدَ وَسِيْوَا ان کو بسارت مل جائے گی تو اس میں مفترین نے حکمت یہی لکھی آئی کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابتدا میں جو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ملا تھا اس کا ظاہری سبب ان کا کرتہ بنا تھا جب ان کے بھائی عشق کے وقت روتے ہوئے آئے تھے تو بِدَمِن قَذِب ان کی قمیس کے اوپر جھوٹا خون لگا کر آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کے قمیس پر خون لگا دیکھا تھا تو ان کے دن پر چوٹ لگی کہ میرے بیٹے کو بھیڑی نہیں کھا لیا کیونکہ قمیس زبب بن رہی ہے ان کو غم ملنے کا اب جب پرودگار نے اس امتحان سے ان سے راضی ہوئے تو اللہ تعالیٰ قمیس ہی کو ان کی خوشیاں ملنے کا سبب بنا رہے ہیں کہاں صدق یوسف علیہ السلام قریب کوئے میں تھے تو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں بیڑی نے کھایا یہ ابھی زندہ ہے اور کہاں ابھی میلوں دور کمیس نانے والے ہیں تو فرمانے لگے انی لآجد ریح یوسف مجھے یوسف کی غشبو آ رہی ہے واہ میرے مولا آپ جب کھول دیتے ہیں دیواروں کے نقشے تو پھر میلوں سے بندے کو غشبو آ جاتی ہے اور جب دروازے کے دیوارے جب آگے تردے ڈال دیتے ہیں تو قریب کوئے میں پڑے ہوئے بچے زندہ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں تو جو سبب تھا پریشانی ملنے کا وہی سبب ملا انسان کو ان کو خوشی ملنے اسی طرح ایک مثال آسو نیجی سمجھے فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو دریاء میں ڈال دو فَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فَالْيَمْ اب ان کی والدہ کو یہ مشکل کام نظر آتا تھا اپنے جیتے جاگتے دیتے کو پانی میں بہا دینا یہ قفیت مرد شیئر مشکل سمجھیں ماں آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اولاد سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر اور اپنے زندہ بیٹے کو اس طرح دریاء کے اندر ڈال دینا اللہ وکر بڑا انتہان تھا اس کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو غم مل رہا ہے مگر وہ حکم خدا کو پورا کر رہی ہے غمددہ دل کے ساتھ حکم خدا کو پورا کر رہی ہے سناسے اللہ تعالیٰ قرآن ازیر سماتے ہیں اِلْقَانَتْ لَتُبْدِيْهِ لَوْلَا اَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا اگر اس کے دل کو ہم گرہ نہ دیتے تو وہ تو راز کو کھولی بیٹھتی روپڑتی اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ بیٹا اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو گرہ دے دی سکون پر سکون ہو گئیں اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پر سکون ہو گئیں باوجود اس کے دل غم زدہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی دینی چاہیی تو کس سبب سے بھی پانی کے سبب سے دینی ہے پانی سبب بناتا ان کو غم ملنے کا اور جب بنی اسرائیل کو نجات ملی تو کس سے ملی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کی فوج کو غر کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دا برما دیا تو اس سے طرح چلتا ہے کہ جو سبب بنتا ہے انسان کی پریشانی کا اگر انسان حکم خداوندی پر جمع رہے اللہ تعالیٰ اسی سبب کو خوشی کا سبب بنا جاتے ہیں آپ لوگوں کو لکھتے ہیں نید آ رہی ہے اس لئے یہ سب مراکب ہوتے جا رہے ہیں تو جاگنہ ہے ایک بات سنا کے میں بھی بات مکمل کر دیتا ہوں زیادہ دیر بٹھانا مقصود نہیں ایک بات سمجھانا مقصود ہے آپ جلدی سمجھ لیں گے تو جلدی چھٹی ہو جائے گی دیر سے سمجھیں گے تو ہم بھی لگے جائیں گی تو اس لئے مراکب ہے اس وقت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں بات کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے جلدی سمجھ لیں تو جلدی چھٹی کیا ارادے ہیں جلدی چھٹی گے تو جلدی سمجھ لیں اور اگر مراکب میں چلے جائیں گے تو پھر ہم بھی بٹھائے رکھیں اچھا ایک بات سننیجیے بات بڑے کام تھی ہے اب رہا ایک بادشاہ تھا یمن کا بڑی طاقت تھی اس کے پاس حادثیوں کے لسکر سے اس کو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف ایک عبادت خانہ بھی ہے اور تجارتی مرکز بھی ہے تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگی اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس گھر کو گرا کر میں یمن میں ایک اور گھر بناتا ہوں جو تجارتی مرکز بھی بنے اور لوگوں کا عبادت خانہ بھی بنے چنانچہ اب رہا نے چڑھائی شروع گا دی قرآن مجید میں سورة الفیل میں اس کا سذکرہ موجود ہے جب وہ بیت اللہ شریف کے باہر یعنی حرم کے باہر پہنچا ایک جگہ پر تو اس نے پڑاؤ ڈالا عبد المطلب کے ستر اونٹ تھے جو چر رہے تھے اس کے فاضیوں نے وہ اونٹ پکڑ لیے تو نبیل عیسیٰ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ان کے پاس گئے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے یہ میرے ساتھ کوئی نیگوشیشن کرے گا انہوں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ بھئی میرے اونٹ آپ مجھے واپس کر دیں اس نے کہا یہ تو ذاتی بات ہے میں تو سوچ رہا تھا آپ کو یہ اجتماعی بات کریں گے بھئی مجھے کہیں گے حملہ مت کرو واپس چلے جاؤ کوئی ایسی بات کرو گے عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں یہ اونٹ میرے تھے اس کی حفاظت بھی میرے ہی ضمیع ہے جہاں تک بات رہ گی گھر کی تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے جس کی حفاظت بھی وہ خود کرو گے گا مجھے فکر نہیں ہے اس کی وہ اپنے اونٹ لے کر چلے گئے چنانچہ اگلے دن ہاتھی والے نے اپنے لشکر کو تیار کیا کہ چلو آج ہاتھیوں کے پاؤں سے اس عمارت کو روند لالو مٹا دو اس کو صفح ہستی سے اور آج کے بعد یہ مرکز ختم اور جس کو میں نے گھر بنایا وہ مرکز شروع جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا چنانچہ چیڑیاں پرندے چھٹے چھٹے آئے جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں اور ان کنکریاں کو انہوں نے ایسے پھینکا کہ لوگ ہافی سب کچھ کھائے ہوئے بھوسے کی معنی پرند گئے اب یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے یہاں آپ کو میں دو علمی نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں ظاہری سطح پہ انسان سوچے تو وہ کہے گا کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں آنے والے لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی عمل کا سبق ہوتا ہے تو اس صورت میں تو ہمارے لئے کوئی سبق نہیں ہے یہ صورت پرانی ہو گئی تو جیسے فرنگی ذہن دکھنے والے کچھ مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ لیے قرآن پاک تو چودہ سا سال پران ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس صورت کا کیا فائدہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا کیا فائدہ لیکن علماء نے اس کا جواب دکھا وہ کہتے ہیں دیکھو تم تو کہتے ہو یہ چودہ سا سال پران ہے لیکن آج کے دور میں تم نے جو ہوائی فوج بنائی ہے کس جگہ پر تم حملہ آور ہو سکتے ہو اور کس جگہ پر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول اس صورت کے لئے بتا دیا تو آج کے دور کا انسان بھی اس صورت سے اپنے لیے ایک لاحے عمل بنا سکتا ہے لیے کہ دشمن قوم سا کام کرے تو تم اس کے اوپر اسی طرح حملہ کر سکتے ہو جہازوں سے جس طرح کے عبابین کو اللہ نے بھیج کر ان ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کروائی ہوتا اب دیکھیں چودہ سا سال پہلے نہ ہوائی جہاز تھے نہ کچھ آر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی قانون ایک بنا دیا ظاہری نظر رکھنے والے بندے کو یہ صورت بے خائدہ نظر آتی ہے حالانکہ اس صورت سے بھی ہمارے لئے زندگی گزارنے کی رہنوائی موجود ہے لیکن دوسرا یہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہاتھیوں کو زمین میں دسا دیتے کوئی وبا پھیل جاتی جس سے کہ وہ لوگ مر جاتے مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ان پر پتھر برسا ہے اس میں کیا حکمت تھی اس حکمت کو سمجھ لیکن جوتا ہے اکثر مفترین نے یہ بھی لکھا جواب اس کا کہ وہ چکے طاقت کے نشے میں تھا متقبر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نازک چھی چھوٹی سی مخلوق سے مروا لیا کہ وہ متقبر ہم تیرے تکبر کا علاج کرتے ہیں اور جو چیز بہت کمزور سمجھی جاتی ہے ہم اس سے تجھے تحس نحس کروا کر دکھا دیتے ہیں یہ بھی لیکن نکتہ صحیح ہے یہ طاقتور متقبر کو اللہ تعالیٰ نے کمزور سے مروا لیا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چیڑیوں سے باز مروا لیا کرتا ہے یہ بھی ایک علمی نکتہ ہے اور یہ بھی ایک علمی نکتہ ہے لیکن ایک اور علمی نکتہ ایک تفیر میں نظر سے گزرا وہ علمی نکتہ یہ کہ اب رہا چلا تھا اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو بدلنے کے لئے وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا گھر ہے میں اس کو صفر کر دوں اور جو میرا اپنا بنایا ہوا صفر گھر ہے اس کو میں عزت والا کر دوں تو اونچے گھر کو گرانے آیا تھا اور گرے ہوئے گھر کو بنانے آیا تھا تو گویا اپنے ذہن میں وہ ترتیب کو الٹنے کے لئے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو میں الٹنے چلا ہوں یہ انراض ہے صورت کے اندر اب دیکھئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ترتیب کو الٹنے کے لئے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے بھی ترتیب الٹتی فرمایا میرے بندے عام ترتیب یہ ہے تو سیاد بنتا ہے اور پرندے شید بنتے ہیں تیرا شکار بنتے ہیں یہ میری فطرتی اور خدای ترتیب ہے لیکن آج تُو ترتیب بدلنے کے لئے آیا میں تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا تُو کرنے آیا میں بھی ترتیب بدل لیتا ہوں آج تُو سیاد بنے گا اور میرے پرندے تیرے سیاد بنے گا پہلے تُو نشانے مارتا ہے تو پرندے مرتے ہیں آج پرندے نشانے لگائیں گے اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر تُو جب کو تحت نحض کر کے دکھا دیں گے تاکہ فرمدگارِ عالم کی یہ بات کھل جائے کہ جو اللہ تعالی کی بنائیوی ترتیب کو الٹنا چاہتا ہے اللہ تعالی اسی ترتیب سے اس گنگے کو تحت نحض کرما دیا گا دیکھئے ننے پرندوں نے ہاتھیوں کو ایسے کر کے رکھ دیا جیسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے آمیرِ مولا تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالی کی مدد کو صاف لیں گے تو ذلت کے نقشوں میں سے عزت دکھا دے گا اور عزت کے نقشوں میں سے اگر چاہے گا کسی سے ناراض ہوا تو وہ ذلت دکھا دے گا تو اصل چیز اسباب کو اختیار کرنا نہیں مصبب الاسباب کو اپنے ساتھ لینا ہے اس کی مدد اپنے ساتھ لینا ہے سچی بات کرتا ہوں کہ آج اگر خبر لگے نا کہ فلاں ملک نے پانچ سو جہازوں کے ساتھ ایک وقت میں حملہ کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں پانچ سو جہازوں سے ایک وقت میں حملہ کیا کچھ بڑی طاقت ہے سنو یہ پانچ سو جہاز کیا چیئے تکتے ہیں میدانِ بدر میں اللہ رب وزیزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا تھا اب ایک فرشتے کی طاقت کا دادہ لگا سکتے ہیں جب علیہ السلام جب بائیاں پر پھیلاتے ہیں مشرف کو ڈھامپ لیتے ہیں بائیاں پھیلاتے ہیں مغرب کو ڈھامپ لیتے ہیں ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ اگر صدرت المنتحہ پہ وہوں اور پانی کا کترہ زمین سے ایک والش کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ پانی کا کترہ زمین پر گرے وہ صدرت المنتحہ سے زمین پر آ کر پھر وہ پڑ جا سکتے ہیں اتنی تیز رفتاری ہے اتنی یہ سامت ہے اور طاقت کا یہ حال کہ پانچ لیت کو عذاب دینا تھا تو پر کے کونے سے انہوں نے زمین کے ٹکڑے کو اکھاڑا اور آسمان کے بلندیوں پر لے جا کر اس کو پلڑ دیا تھا ایک فرشتے کی طاقت سے جب یہ عالم ہے تو جس قوم کی مدد کے لیے جس جماعت کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا تو یہ کتنی بڑی اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے یہ سو پچاس جہاز کے حضیت رکھتے ہیں تو اصل تو انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پانچ سو جہازوں والا ملک ہماری مدد کو آ جائے بلکہ ان فرشتوں کا فروردگار ہماری مدد کے ارادے فرمائے لیں جب وہ مدد کے ارادے فرمائے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی عفاظت کر کے لکھا دیتا ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یقینِ کامل نصیب فرمائے اور ہمیں اسباب سے بالہ تر ہو کر سوچنے کی توفیق دیں اور ہمیں اپنی نگاہیں مسبب الاسباب پر جمعنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر ذاوانا ان الحمدللہ رب العالمین سوچنے کی توفیق دیں